عوصب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بنت امام المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے تین سال چھوٹی تھی نہائیت حسین و جمیل اور موزے اندام خاتون تھی ناظرین اکرام انہوں نے آغاز نبوت میں اپنی والدہ محترمہ اور بہنوں کے ساتھ اپنے والد اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بہت اسلام کی تھی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منجلی صافزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور سیدہ امی کلسون صلی اللہ علیہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹوں اکبا اور اتبا سے بیائی گئی تھی لیکن رخستی کی نوبت نہ آئی تھی کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو انہوں نے طلاق دے دی اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا کچھ مدت کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کو حجرت کی حبشہ میں چند سال قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک غلط اطلاقی بنا پر مکہ معظمہ کو مراجت کی لیکن اس کے بعد تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر فدینہ منورہ حجرت کی حجرت کے دوسرے سال جب صحابہ اکرام مکہ کے کریشی ادائے دین کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے بدر کے میدان جنگ میں جانے والے تھے اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو یعنی خسرہ کی بماری میں مبتلا ہوئیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر جاتے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور اپنے فرزن حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ گئے جس وقت بدر کے میدان حرب میں اسلام اور کفر باہم متصادم ہوتے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے جانے شیری جہیں آفرینی کے سپرد کر دی جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تکبیر کی آواز سنی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ذرا معلوم کرو کہ یہ صدای تکبیر کیسی ہے وہ اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگے اتنے من کے والد محترم حضرت زیند بیدھارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جدعہ پر سوار ہو کر اس بشارت کے ساتھ مدینہ و منورہ کے قبرستان نیا پہنچے کہ لشکر اسلام نے کریش کو حضمیت دی جب پیغمبر خدا بدر سے مراجیت فرمانے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ بہن کی قبر کے کنارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ردائے مبارک کے کناروں سے ان کی آنسو پونچتے جاتے تھے کہ ہمیں حبشہ کے دوران سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ایک فرزند مطلط ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا انہی کے نام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قونیت ابو عبداللہ سے مشہور ہوئی یہ صاحب زادے بھی چھ سال کے ہوئے تھے کہ ایک مرگ نے آنکھ میں چونچ مار دی جس نے تمام چہرہ ورم کر گیا آخر اسی صدمہ سے چار ہجری میں تامائے اجل ہو گئے ناظرین اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا اس طرح کے مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ